اسلام علیکم دمبے کا روش بنانا سکھاؤں گی میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے لاتی رہوں مزیدار ریسپیز اسلام علیکم آج ہم روش بنائیں گے آپ دمبے کا گوش لے لیں دس سے بارہ کلوں کے قریب ہری مرچے لے لیں دس بیس قریب کے ہم لے لیں گے سرکہ لے لیں گے ڈیڈ لیٹر کی بوٹل کے قریب گھی کا ایک پیکٹ چاہیے ایک کلو کا اور نمک زیرا یہ ہمیں ریکوائیڈ ہے سب سے پہلے بیس میں آپ آلو لگا لیں جو کم از کم دو کلو کے قریب ہیں ان پر اچھی طرح ہم نے نمک ڈال لینا ہے اور پھر ہم اس کی اوپر پھیلا کے گوش رکھیں گے اور پہلے ہم بڑے ٹکڑے رکھیں گے اس کی اوپر جب ہم یہ اچھی طرح ان کو لگا لیں گے جب آپ دیکھیں کہ یہ جس طریقے سے ہم ان کو رکھ رہے ہیں آپ نے ان کو اچھی طریقے سے اس طرح پھیلا کے رکھنا ہے جب ہم ان کو اچھی طرح سے بیس اس کی بنا لیں گے پھر اس کی اوپر ہم نمک چھڑک لیں گے تاکہ اور اس کی اوپر اچھا کھلا وافر مقدار میں نمک ڈالے گا جیسے جیسے یہ لیئر بنتی جائے گے اس کی اوپر ہم نمک ڈالتے جائیں گے یہ میرے کازن ہے جو یہ ریسپی میرے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں بنانے میں جیسے اب یہ ایک لیئر سیٹ ہوگی اس کی اوپر ہم اور نمک سپرنکل کر دیں گے آپ نے اس کے اچھا کھلا تعداد میں آپ نے نمک ڈال لیا یہ نمک بھی ہم ٹیبل سالٹ یوز کریں اب یہ ہم نے سنثیٹک سے وینےگر لے لیے اور اس کے ساتھ آپ اینڈز پہ یوں وینےگر ہم پھلا کے ڈال لیں گے اس کے بعد پھر ہم ایک لیئر گوشت کی لگائیں گے اور چربی جو ہے جب ہم ایک لیئر لگا لیں گے تو ایک لیئر اور دوسری لیئر کے دریفیان ہم نے تھوڑی سی چربی ڈالنی ہے اس کی لیئرنگ پہ پریز توجہ دیجئے گا کہ اس سے پھر آپ کو آسانی ہوگی بنانے میں ہمیں بڑے ٹکڑے ہمیشہ آپ نے نیچے رکھنے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ اس پہ نمک ڈال لیں گے اور ساتھ ہم اس کی اوپر سرکہ سرکے کی جو بڑی باٹل ہوتی ہے ہم نے بول باٹل ہوتی ہے ڈیڑھ لٹر والی کے قریب اور وہ سارا ہم نے اس کی اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیئے سے ڈالتے جانے ہیں ایک بار ہی ساری باٹل نہ ڈالیئے گا ہمیں 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 ہم ہم سپون کے قریب ہوگا اور اس کو اوپر ہم نے اس کو سپرنکل کر دینے کے زیرہ نمک ہری مرچ لسن پیاز اور آلو گوشت کے علاوہ اس میں ڈلیں گے اب اس کے اوپر جو باقی چربی ہے ایک ہم نے لیئر پہلے دیا ہے اب ہم اس کے اوپر ٹاپ کو اس لیئر میں چربی دوبارہ رکھ رہے ہیں چیک اس ہی چربی سے گوشت ہوئے ہو اس میں مطلب نمی رہ گیا اور مویسچر رہ گا ہر لیئر کے بعد ہم نے اس کے اوپر نمک ضرور سپرنکل کر رہے ہیں دھول لیں تاکہ وہ گوشت کے اندر اور اب ہم باقی سرکہ اس کے اندر ڈال رہے ہیں اب یہ ہری مرچیں جو کماس کما پندرہوں سے بیس دانی ہیں وہ اب ہم اس کے اوپر ایک طرف آپ نے رکھتے لیے تو اس کے اندر کوئی اور قسم کی نمک کالی صرف ہری مرچ ڈالے گی لال مرچ کچھ بھی نہیں اور ڈالنا اس کے ساتھ یہ ہے اس کے آپ آٹا لے کے اس کو یہ رول کر کے ہم اس کی مطلب پریشر دینے کے لیے آٹا لگائیں گے پھر اس کے اوپر ہم ڈھگنا دیں گے کھلے اور بڑے دیچکے میں آپ بنائیے گا کہ گوشت آپس میں سپکے نہیں اور گرے نہیں ساتھ اب ہم اس کے اوپر کمس کم چار سے پانچ گٹھی لسن کی ثابت ہم رکھیں گے اس کو آپ دھولیجی اور آپ اس کے ساتھ اس کو رکھ لیں ہری مرچیں لسن بلکل ٹاپ موسٹ لیئر میں آئے گا چربی رکھنے کے بعد لسن بھی اس کے اوپر آپ نے پانچ گٹھی کی قریب رکھ دینا ہے اب ہم اس کے ساتھ ہی اس میں ایک کلو گھی کا پیکٹ آپ لے لیں وہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہم اس میں ڈیڑھ لٹر پانی آئٹ کریں گے جو اس میں سٹیم بنائے گا ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ اچھا ہیوی اوپر بزن دے کے رکھنا ہے اور ہائی فلیم پہ جب آپ کو اندر سے ببلنگ ساؤنڈ آئے کہ ببل کر رہا ہے پانی تو آپ نے اس کے بعد اس کا ہاف انار کیا قریب آ جائے گا پھر اس کے بعد ہم نے اس کا فلیم لو کر دینا ہے اور اس کو ہم نے ڈھائی گھنٹے کے قریب ہم نے اس کو آگ پہ پکانا ہے اور بلکل ہاف آخری آدھے گھنٹے میں ہم کچھ انگارے لے کے اس کے ڈھکنے کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کی پہ وزن اچھا زیادہ آپ نے دے کے رکھنا ہے کہ پریشر بنے اب یہ ہمارا روش ریڈی ہوگیا اور اس کا ٹوٹل کوکنگ جو ٹائم ہے وہ دھائی سے پونے تین ہٹے کے درمیان ہے تینکیو فر وچگ می ویڈیو امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی میری چینل کو اوپر دیئے گئے لنک کے ذریعے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں